سبحان اللہ اللہ کی عظیم آیاتی پیناتہ سید و حالی مطالب ترجمہ تفسیر تشریف محمد دیم اللہ توفیق آمین آمین ولیہ کامل پیر موہا قطب دعا شیخ مکرم لگوار اللہ مرکتہ تعالیٰ دے قرب دے اندر سلامہ قرص سلافہ قدس مقدس تقریب دے اندر آقا کریم دے تمام غلام حاضر اللہ کریم قوری آئے کرام دے فیسان دی برخط مان جتنے قرب دے اندر مومنین ممنات مسلمین مسلمات مدفون ہیں اللہ تمام دی پخش شکہ کی آمین دے درجات پلت فرمائے اللہ کریم دی زیادہ پاک دے کبران دوتے کروڑا رہتا دے مصور آمین و دولہ شریک دے عزاد پاک جتنے احباب اور ریائے کرام دی بارکہ دے اندر حاضری دے عزاز واسطے تشریف کے اندر اللہ تمام دے قدم قدم دے نیکی ہے قدر و سوا قدر آمین زید قدر مشایخین اعزام زیب سجادہ آستانہ آلیہ محبت اللہ تعالی حضور قبلہ حافظ و حمد جمع نبار اللہ تعالی سجادہ نشین آپ اپنی نشست صدارت مطابق کریں قلب آلائے تشریف فرمائیں اللہ تعالی آقا کریم علی صلت تسلیم دے پاک برگ وزیدہ دے ذکر دے برکت اللہ اللہ کریم دی جاتے پاک سال ملک پاکستان امان دا کہوانا آمین تشریف دردی دے اللہ خصو اللہ کے نظر پاک اللہ کریم دی ازاد پاک دے قلب پاک سیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم دی ازاد پاک دے بڑے جلالی نبی ہیں آپ اتنے جلالی نبی ہیں حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام آپ نے سیدنا حضرت ازرائیم علیہ السلام جنہیں اپنے کمرہ اقدس تے اندر داخل تیندہ بڑے جلالی نبی ہیں آپ نے ازرائیم علیہ السلام کو پوچھا کونے تو آخنگا میں ازرائیم آپ فرما تو کیا کرنا ہے آخنگا حضور میں تو مبارانا یہاں اپنی روح قبض کرنا ہے اور موسیٰ علیہ السلام جیدے کلی بینا چھپ کرتے آخنگا اٹھتے مارا تھپو آخنگا بھاگو بجلے آخنگا بار آیا نا آپ نے پوچھا کیوں مارے بہنے آپ فرما جنہ بھی جنہ موسیٰ علیہ السلام آخنگا آنا چاہتا مالک باک بارداد پہنج اللہ دیتے باک نے فرما ازرائیل جی فرما مارا مارا میں حکم کیوں مارے آپ نے فرما تھپ ماری اس آخ کٹ چھو اللہ دیتے باک نے فرما تو کیا چاہنے آپ نے فرما مولا بھیجو یا ہم میک مارے سے میک پاند گھنڑوں میک کیوں مارے اللہ دیتے باک نے فرما خبر دار تین مگر یہ کوئی تب پوچھ تیسا جا کے مارا کی اللہ دیتے پاک نے فرما تے وہ آخ نہ لینا جی فرما تے وہ آخ لینا رو کر نا ازرائیل علیہ السلام دی ذات پاک اللہ دیتے پاک نے لفظ کن آخ آخ جڑ دیتے اللہ دیتے پاک نے فرما ازرین مونوالوائیں اس ری جل واپس آیا لینا حضرت موسی علیہ السلام نے پچھا بھال آگے واقع تُسا ہزار دفعی میرے نا لی کرو نا آس مال لی آئی آپ نے فرما یہ نظام گمار کیوں بھائی آپ فرما تُو چھوک کرتے آیا کیوں بھائی بڑیا بڑیا کھل وی وقت مقررت وائن تی روح قبض کرتے واپس آوے حضرت موسی علیہ السلام نے فرما اگر کیوں آپ نے فرما تُو چھوک کر دے آیا کھل اگر حضور میں جن دے کھل میں چھوک کر دے میں آپ نے لفظ دیتا تُو توجہ نال سنو آپ نے فرما تا سار برابر سمجھ ہاں نے فرما اید سو تُو سمجھ کو مارا کیوں نے فرما میں کو تیرے نال کوئی دشمنی کہنی اور میں تیرے کوئی بدلہ گھر رائی نہ میں کوئی درینہ تیرے نال مقابلہ کرنا آئی تیمت اکت کیوں ماری ہے کیوں ماری آف امیر دے دروازے دیں تا حبید دروازے دیں دے دن د amo دی پاک بار گا اتنے جلالی نبی ہیں ایک بند کرو بری کا آواز ہی کھا کرو ایک بلکل بند کرو ساتھ آواز کرو جائے تاکہ دوچار بیٹھتے ہیں کفتگو ایک کاکہ کو تھوڑی سمجھا اتنے جلالی نبی ہیں آپ اللہ کریم دیپاک بارگاہ چاہیے ارز کتاب مولا یہ جتنا علم میں کو لیتے ہوئے اندے کل علم بیائی زیادہ کہیں کو لیتے ہوئے اللہ دیاتے باپ نے فرمایا ایک میرا بندہ ہے جو علم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ سے ہر اس کو چھاکا علم دیتے ہوئے فرما وہ کو میں رب دی جاتے باپ نے علم اللہ دنی دتے آپ نے فرما اگر انہ کو علم دنی دتے ہوئے اگر میں اُتہرے بندے کو دیکھنا چاہوں کل کیا تُو...? اپنے بندہ ملوارے سے اللہ دی جاتے باپ نے فرما پورا جہان پورا وسے پورا محلہ پوری بسکر بندہ نال بھری پہ ہیں اللہ ایک بندہ کی ڈاکیں ایک کہتے ہیں آپ بندہ wants اللہب بڑا پھونے در میں بinfect کو گوڑہ ہونا پھونے درount فجال کشوندہ دکھنے اترین نقاط بندی یک شکل ہی بند یتنا ہوتی نی针ے بندی اترین غرارنے والی بنی تربتے ہیں مگر چولنی میں پیدر دور دیں اہمیں کہ بجانتے ہیں نہیں کریں گتا تو دیں گوستہ ہے مگر بجانے دوں گوستہ ہے اللہ اللہ محبوب لوگ ہیں اگر آنکھ دیں گوستہ ہے اگر اگر آپ کو کہا من کا اگر بجانتے ہیں بتاعت اگر آپ کو کہا کہ دیں گوستہ ہے تو آئی شہر روٹی کا پاس نہیں کرتے ہیں وہ کئن کو پانی چلے ہیں جنر کونا کوئی آکے چاہ کے تے کوئی اصلا روٹی دینے کوئی روٹی کھا گئن دے اگر کوئی روٹی نہ دے وے کوئی کئی کو منگے چاہونا کوئی روٹی کھاون واسطے کوئی نہیں دے پامن واسطے کپڑا چمنگے کوئی کپڑا کوئی نہیں دے پیرا پامن واسطے کوئی جتی چمنگے تو وہ جتی دے تک گھنے دن مگر وہ کئی تو سوال نہیں کرے دے مگر عبدی پاک برگاہ وچو اتنے قابل قبول ان کے قسم چا چاہویں اللہ نظام بدلا د پر محمد نے غلامتی قسم کو تروہینا دی ہی ایسے بھی آئیف آپ نے فرما ہے اگر ہونڈوں یہ بندے کو تلاش کرنا چاہاں میک بندہ ملو اللہ یہاں اس وقت میں رجائیں ملو ہوتا ہے آپ نے فرما ہے اللہ اسے ہمارے میک بڑا ساتھتا سائید اپڑے راہ کے لئے لبے راہ کے لئے اگوات پچھوا جاندے مشرق چراندے مگر پچھ راندے شمال اچرانے جنوب چھرانے چھلو پاسہ ترس آنچا سیمتہ ترس آنچا دریکشن ترس آ یہ اشارہ دہ کرچہ نا بہت چونڈے چرا دے اللہ رہا دے باغ لے مرمائے اے ہی نہیں میرے سے نا مانی اللہ بھو بندہ مل سیاں سائی آج جناب دی کتمت جار کر آجا پورے علاقے دے اندر کرتا پاپا پاپا لدہ مل گئے نا اے کوئی بندہ یہ کوئی جواں نہیں آج رات ہے تو وجہ تک امینہ دے دے رہ دے کوئی نہیں بہتا میں دوسرہ بیٹے ہوئے دا دے مطلب ہے مکنہ تیز ہونی چاہ دوں آج رات ہے دے ہونی تکرانٹر موجود ہے آج اگر پیراند بھاری بندہ دو گھنٹے کھڑے والی جواں نا کھڑے اگر خلقیاں مارتے پیٹھے ہوئے تو میرے گارہ دے پہاپا بندہ اگر کئی دے شادی دو تے وائن دے باہرے کوئی پولی نا پلاوے بندہ اوٹی تے چلاوے انہیں بیشاناسی ہیں انہیں کچھ تمید کہنا نے لٹھاں کروڑوں روپے خرچاں کھار کی داروں نے بیراغری باتے بلا آمن باتے کوئی کرسی کہنا ہے ستری جہیں گدی کہنا ہے سا کوئی پانی دائی بھی پلایا اتنی دیر تیگے میں تھا کہیں کوئی کہنی نہیں رہتا کوئی جا کوئی پانی دائی پلے نا وداوے تریسے جو بیٹے ہوئے بندہ چال گیا توانی گڑی ترے ہائی لاندھی پہئے کیونکہ بیٹھے جو ولی دے ہوئے آپ نے کن Share دے دروازے دو ہی کروں آپ نے کہنا ہم بندہ لڑش bندہ آپ نے خانپ بندہ تو میل سی مگر میں مشرے کیسی بے سامندے ہو سین مقرے پہ چیوے سامندے ہو سین شوک compensom چنو پہ چیوے سامندے ہو سین مگر میں وہ نیکن باتا رہا اللہytic باتا ہے نہ تو باتا ہے مگر آپ نے کنی دے چلوالا سین نشانین صبحان اللہ یہ قرآن مجید یہ حیطہ پڑھا پڑھتا ہے آپ نے انہوں نے اللہ سے صرف نشانی لے سا چاہتا ہے انہوں نے بالکل توجہ نہ سنا ہے اللہ فرماتے کو بندے دی نشانی لے سامنہ انہوں نے کہا جیا فرماتے جتا موئی ہوئی شہ زندہ تھی ویسی ملے بندہ ہوتھا ہی سبحانہ قرآن مجید تا پندرہ سپارہ پڑھو اچھا سو تھا ہی کھڑی قرآن مجید تا پندرہ سپارہ تا آخری رکو کو لوں آخری پہلا رکو پڑھو چاہنا کتھا یہ سارے واقعات کھڑے کہ اللہ جی زیادہ پاک نے اپنے برگ و زیدہ بندے کو کتنا مقبول دنیا دی دردی دوتے رکھے آپ نے کہا اللہ سے جتا مردہ شہ زندہ تھی تیرا پندرہ اٹھائی بیٹھے رب جی زیادہ پاک نے فرما اٹھائی بیٹھے آپ نے فرما اٹھائی چیز چاہوہ جلی ہووے مردہ جلے اٹھائی بندے زندہ تھی اللہ جی آدھائی باک نے دیل دی اندر علقاء کی تا آپ نے برما کیونکہ تُسا پیدل سفر پہ کرنے ہوئے اور ٹوردے پہ بھی پارکیت تھا کوئی کوٹل تا کہنی کوئی ڈھابا تا کہنی کوئی ریسٹورنٹ تا کہنے ہو سی باقیدہ دور دوتے ہوتا کوئی ہوتلیں گے سمان تا کہنے ہو سی مگر جنگ دن دے سفر پہ کرنے ہوئے تُسا ہی میں کرو گھاری چھو روٹی پکواؤ چاہو روٹی پکواؤ دے تُسا مچھی بھوننو چاہو مچھی بھون دے تُسا روٹی دے ویچھ رکھو جا جلے بک لگ ونے وال اینکوں مچھی کو بھاڈی بنا دے کب آئے چاہو سبحان اللہ چیتھا مچھی زندہ تھی ہوئے جی سمجھائے بندہ ہوتا ہی میں سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فکرمائے والمہ کلانی تُردہ چلو آپڑے نہ لے کھلیفہ ہی نالا دے تُردہ آپ دے جڑا ہے خلیفہ ہی نام حضرت یو شاہ پہ نون آئی آپ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو میں دور پہ تُردہ تُردہ ایک جگہ دے پہنچے آپ کو جلے بک لگی نا اپنے خلیفہ کو فرمائے آپ نے فرمائے روٹی دے کھا گئے وہ جلے روٹی دے تو نے نا کھا گی تو ایک بہن جاتے پہنچے ہیں جتا ہماری ساری ایک نہرہ نہر دے دے وہنا دے ویچو نہرہ دے ویچو نہرہ نکل دیا پیان ڈاٹے گھڑے دراغتا آپ نے فرمائے تھکے ڈاٹے بہتے ہیں وگر ای جاتے دے دریم عراب کر گی تو ہے دریم کپرنبی کر گی تو ہے دریم تکاوڑ دورتی ویسی صحیح نکل ویسی کیلولہ کر گی تو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہاتھ دے اندر بیعت وقت آسا موجود ہوندہ ہے سوٹی موجود ہوندی ہے وہ آسا ہے نا وہ اتنا موجزاتی آسا ہے کہ اندر ویچو اللہ جاتے پاک نے دہ موجز سے ظاہر کی تیا نا وہ سوٹی ویچو سوٹی چو سوٹی چو نا سوٹی چو اور سوٹا کتنا آئی آپ نے ہاتھ دے اندر چالی گاز لمپا سوٹا آئی اللہ جاتے پاک نے موسیٰ علیہ السلام جلے آپ ہاتھیں چاہتے ٹور دے ہیں جنہا آپ کل ہے ٹور دے ہیں کہ سوٹا آپ دے ہیں گا نہیں کرنے کی کلام کرنے کی سرکے چاہتے ہیں پٹا نہیں دا جنہا آپ اندھارے چو ٹور دے ہیں آپ ہی کو ذرا ایک ٹیڑا کرنے کی دے جو روشنی نکلتی ہے انتاکہ اگر آپ تھوپے چو پتے ہوئی نا ہی کو زمین چو کھا رہی نا ہی دے جو کھاٹا درخت مرمی دا ہی چھاں بارمی جائی آپ ہی دے تلے سمپو میں سباہنا موسیٰ علیہ السلام کو لے بندے آگے حضور پانی ہی دی ترے لگیے پانی دا پلاو چاوہے زیستس کا موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو مودا کرنے کی سباہنا موسیٰ علیہ السلام کو لے بندے آگے حضور پانی بستیارے لگیے بندے سارے کول پیسہ گریے انتے والسان کو واپس نیوال آدینے دے کرزہ نہیں پلائے آپ نے مطلب کیا چاہتے ہیں انہا کے حضور تزارہ سارے نال ٹیولوں پہ ترہا روپ اتنا ہے ترہا دب دبا اتنا ہے تری ہے با جنہیں منجھے داپو گے اتنا سب کو کرزہ دیسن جا آپ نے سوٹا چاہتی ہوئی جاؤ جلے وہ تھائیوے سو بندہ بانوے سی جلے میں کو آنے سے سوٹا اتنا کچھ موجز سے ان سوٹے ویچو نکل دیا بلکہ حتیٰ کی اتنی دیوائیاتیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دیتے پاک نے فرمایا اے موسیٰ ہی میں کرو اے فیراؤن جڑا ہی وقت زمین دو تے خدای دعویٰ کی تھی بیٹھے نا ہن دی دربار اتھ بنیو اور میں خدا دیوا دانی یہ دا پیغام دیا موسیٰ علیہ السلام جلے دی دربار اتھ پہنچے دو بڑا سراؤن دا دربار آئی پارو وزیر کرسیوں میں چاہی بیٹھے آپ ہاتھ دی کرسی دیویت بیٹھائی نال آسیہ بنتے مزائی دی گھرالی بیٹھے آئی زمین دے فارس دیو تے نا وریہاں دے ناغ بناتے زمین دیو تے کھڑویں دا بیٹھائی ہائی اصل دے کھٹ دا وان مگر سامری جادو گار جادو تے اصل نال ناغ بناتے زمین دے کھڑویں دا بیٹھا موسیٰ علیہ السلام جلے دیٹھا نا سوڑے زمین دے فارس دے ناغ دی میں ہوگئے آپ نے اللہ دی پاک بار گیا چار کی دالہ سے یہاں تیل رکھان دی جا گئے بین رکھتے اندھ تک کی میں بنیا اللہ دی آتے پاک نے فرمائے موسیٰ ڈار نا آپ فرمائے اللہ سے یہاں کی میں بنیائی دے میرے ناغ کینے پہنے اللہ دی آتے پاک نے فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے جلے سوڑے کو زمین دے تھے سٹا پاچھ دے ہوتے ہیں اور سارے نانگا کو کھا دیا ملدہ جو چاہتا ہوں وہ سوڑا یعنی موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ پہ اندر جدا آسا مبارک ہے کتنا موجزاتا آسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اوجاد ہوتے وہ ان کے سام پہ جتاں دریاں ہن جتاں دہرہ ہن جتاں ہیڈ ہے اتھاں درخت گھاٹے ہن جلے ستے نہ خلیفہ نے جو بٹھا کہ اوجاد ہوتے ہیں کہ تاں آپ ستے پہ آئے آپ دا خلیفہ جاگرہ پہ آئی مچھی جو نکلی ہے نا دے پانی ہے جو ہے اوجے لی مچھی تنلی ہو یا ہی بھنی ہو یا ہی ہٹ تباہی کھا دی ہو یا ہی اور عرب نے جوانہ بھی جو نبیہ نے انہ کو کھانا بناتے کھا چکے ہم اوجے لی مچھی پانی میں جو تیر کے گئی ہے نا میں سیدی موسیٰ علیہ السلام دی جاگ جو چھائیے آپ نے فرمایا ڈیسار ہی دیر چھتے پیرے ہیں دسہ ہی نہیں ہوئے اٹھا اچھا سفر ڈیسارہ کرنے سے کیا بتا اللہ تا بندہ کتا مل دے آپ جلے اگر تک کونچھے جیے تو نہیں ڈیلا وردہ ہائی آپ نے فرمایا چلو خلیفہ جلدی کر روٹی سدھی کر روٹی کھا گی تو دیوالا کا سفر کرنے او جلے روبال کھولونے روٹی کھولونے ویچ چھو بچھی ہے اللہ آپ نے اپنے خلیفہ کو فرمایا آپ نے فرمایا جے گوٹیا ہی کھا ہونے یا نہیں دے روٹی دکھا ہونے اللہ کہ حضور حق بھائی گال سنو دے ہونا کہ کیا فرمایا انسانی ہو شیطان میں تو شیطان دساونا بھولا انہ کے ہو کیوں ہے آپ میں جتا ستے نہا سے انہ کے جیا آپ میں فتہ خدا سبیلہ ہو فر باہر سارا با آپ فرمایا ہوں جاد اتنا مچی زندہ دیدے پونی یہ چھوہت گئی ہوئے آپ فرمایا وہی پانی میں چھوہت گئی ہونا کہ کیا آپ فرمایا وہی سیاانہ بڑیا او تھانی دا بندہ بیٹھے چیڑے بندے کو لابدے بہتے ہیں چیڑے بندے کو گولیندے بہتے ہیں چیڑے بندے کو لابدے کرنے ہیں آپ نے فرمایا عجیب جائنی یہاں دیئے وہ بچی جے کو بندہ تری آئے کیوں پکیڑ آوے او ماروے دیئے والوک بندہ چھلے چاہاں ماروے دیئے آپ نے فرمایا چھوہت تینی دفعہ موت آئی ہے بھلا وہی جی پہی ہے آپ نے فرمایا بندے کو گولیندے بندے ہمدے جاتا کتی اتنی ہے بندے دن در نوری اتن ہے بچی پارنی چھوہتا ہوئے پتہ نہیں لگا یہ بندہ سمیندہ پتہ ہوئے وہ دھا کھرے دا نشان لگ دیں وہ دھا پیرانہ نشان لگ دیں وہ دھا کتھ مہ دھا نشان لگ دیں پیروبادیاں کو بتا لگ دیں سوراکیاں کو پتہ لاکھ میں دے پیران دے کھوڑے آلیاں کو پتہ لاکھ میں دے بچھی پانیچ ودی ہوئے کیوں پتہ لاکھ سی کیوں مچھی کی تھا گئی ہے آپ نے فرمایے جو دا صحیح جیرے بندے کو ودے بولے نہیں آئے اللہ اندہ نشان مٹا نہیں دینا موسیقی اسلام واپس جلے ہو جا دوتے پہنچے آپ نے کیا دیتا جتاں جتاں مچھی پانیچ تیر دی گئی آئی سارا پا قرآن آدھے سرند بندی گئی آئی سرند بندی گئی آئی سرند بندی گئی آئی حضرت موسیقی اسلام لیٹھا اتلا پانی اتے رکا کڑے سیڈان لہ پانی سیڈان کو رکا کڑے تلو زمین دا خوشکا نکلا پہ موسیقی اسلام جو ہوں بارے جو بھلے جی میں مچھلی تیر دی گئی نکل دی گئی جتاں جتے پہنچی جتاں جتاں ہے تو زمین تا تو کڑا بلکل خوشکا ہی حضرت موسیقی اسلام جو کونچے وہ خوشکا نکل دتے پائنٹ ریٹو نے ہٹوڑا سارا بندہ ستا پہ مود دے چادر بادی پہ آپ نے برما میرے خواہدے بندہ دا کیے مردہ مچھی زندہ تے یہ نشانی ہی دہی دہ سائے آپ نے برما سلام علیکہ یا عبدی اگوش بندہ دے والیک مسلم یا موسیٰ کلیم اللہ آپ نے برما کمال تی گئی میپو توڑے در مچھی گیم نائی ہے سبحان اللہ تے توپو میرے نو دائی پتہ آپ نے برمایا جے نتا کو بھیجے میکو ہوں نائی تورا رس آپ نے برمایا 번째 بتا تکو رب بھیجے آپ نے برما تنہاں نائی ہے آپ نے برما تونے کو یا کو جڑے کہنائی نام اللہ ملاہہ ملادونہ علمہ کہ میرے کل علم کی طوا Baldwin آپ نے برمای ہو جڑا ساوچائے کو راکoise персон الإילו cul pics آپ نے برما initi Festival دوسرا این میکو رس بنی آپ نے فرمایا میں علم اپنے تک محدود نہیں رکھتا نہ میں اپنے تک علم کو بچا کے رکھتا پڑے ہی گال سنگی لو کالا علم اقلہ کا اننا کا لن تستطیع مغیس عبرہ آپ نے فرمایا تسا میرے نال تورنا دہے سبھارا پر تسا میرے نال صبر نہیں کرنا تسا میرے نال صبر کرو چا جیڑا کو جو میرے کو لوگتے میں تو گڑے سا بندے ہی میں نہیں ملتے انہیں تلاش کرنا پھونے بندے ہم نے حربے کرنے پھونے بندے ہم نے سفر کرنے پھونے بندے ہم نے تک دو کرنے پھونے ترائے بابیں آپ سے بیٹیانے اترائے باپیں تھی ملاقات تھی حضرت بہاو دین سے ہی دیں حضرت نجم دین سے ہی دیں حضرت فرید الدین سے ہی دیں تری بڑے جوان ہیں میں تو صرف ہی میں اکیلا نہ کھڑا گی اللہ جوانا پائے دے ہیں سنہ اللہ وٹے جوانا نجم دین سے ہی پُچہ فرید الدین سے کبھو فرید الدین سے ہی پچہ بہاود دین سے کبھو آپ نے فرما ہو کہ کوئی بندہ ہی تکرے ہو کہ آپ انجمنہ اللہ بدل آپ نے فرما ہو کہ یہ پورے مہتنے تو کوئی بندہ نہیں لب با آپ نے فرما بند protagon پر یہ ہے کہに پڑہ چیک 만나 ملا گئے نہیں آپ نے فرما ہو اس بندہ لب بھو نہ کہ لب آپ نے فرماو ایران چلے گے والی کوئی بندہ نمیلا لبنان چلے گے والی کوئی بندہ نمیلا افریقہ دے پہاڑا چلے گے والی بندہ نمیلا فرید الدین گنج شکر جڑی آرنا آپ ذریعی ڈاڈھن دی طبیعیت تے ہاں حضرت عمر بن خطاب دی اولادی چون پاکستان دی سرزمید دی عمر سن دی اولادی چون دو پوتر عجی ستے پن ایک فرید الدین سن ستے پن ایک باپا فرید بیا خاجہ فرید حضرت خاجہ خلام فرید آپ وی کریجہ خاندان نال فاروقی خونن اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ وی فاروقی خونن حضرت عمر بن خطاب دی اولادی چون آپ جلے ڈھٹھا نا ایوے بندے ودے لبدے وے آوتا کو بندہ ملوہ انا کے کتھا ملوے سو آپ فرما بغداد چلتے ہیں جلے بغداد دی سرزمین دیو تے پہنچے نا تے بغداد دے اندر آئے آپ نے لوگوں کو پوچھا آپ فرما یہ تھا کوئی جوان ہے آپ فرما نما نما جوان اگوا پھر لنگر چلتے پھر پھٹریاں کوہیدیاں پھر دے گاں چڑھیاں کڑھیاں اونا ہم شاپر تے باٹھتے ہیں بھر بھر دے بھیندے پھر آپ فرما چلو دے دے پتنی جوان کی ہو جی یاوی میں پہنچیں تو آپ ہمیں ہم آچے دوتے بیٹھیں خلافہ مریدین آپ کو گھٹیں دے پھر خدمتداری کریں دے پھر آپ دینے آکھ دے وچھو سونا سونا نور جو چلکتا پی آئی حضرت باپا فرید دن گنجے شکر سے لجب و دین سے انکو فرمایا آپ فرما جوان ٹھیک ہوئے سبحان اللہ آپ فرما جوان ترکڑائی ہوئے آپ فرما آکھ دے وچھونا ادھا شاپ بیداری دے جھلکا نظر آدیاں اور ادھا زبان تو قرآن دے تلاوت نظرین رانب تو پتہ لگ دے نیک جوان روزہ رکھ دے رات کو قیام کریں بندے دے سونا ہی تھی دیوں دی آپ نے فرما چاہنا کہ جی آپ نے فرما چلو بندہ دا مل گیا بستے باڑھتے آگیا ہے چی ساتھ مہینے تھی گئے لنگر کہنے سے کادا ای میں کہنے دی تسلینا لنگر کھا گئے بل بندہ ویندہ دا نہیں بل بندے کو مل گئے یا ای میں دستر خاندہ دے لنگر کھنڈ دا پیائی دے لنگر کھانڈ واسے جو ڈیڈ ہیں خلیفہ جلدینا کھڑا دی جو نگو اٹھو نماز دا ٹیم دی کے پہلے نماز بس بس جلے خلیفہ سہب راہیو کچھ آکھ نہ آپ نے فرما چلو پہلے خلیفہ دا آکھا چپنے نماز سے پڑ دے یا نماز پڑ دے میں فارغ جو تھینا کہہ دینا تے بابا فرید الدین گنجے شکال صحیح فرمائے دین سے دے باہو دین سے یوں رکھو آپ نے فرما پتے ہوں لنگر آج مل دے یا والا پتہ نہیں کال ہیٹ ہے مل دے پینا اندہ لنگر ہے کے پتہ کے رہلے مل دے اٹھو کٹھا با شاپا دا گولو آپ اپنے خلیفہ کو ساتھ سے فرمایا آپ نے فرما خلیفہ آنا کے جیہا فرما ترہے پیلی ملتان ہوئے ودن لنگر دے سباہ آپ نے فرما انہوں کو لنگر دے ہوئے اپنے فرما لنگر دے ہونا کے جیہا آپ نے میں لنگر دی تھا لنگر دے دے آپ نے فرما ہے جوان تا ٹھیک ہے یہی پتہ لگے جوان کو آئے ملتان ہوئے اچھا یہی پتہ ہے بھکڑا ڈی لگی دے لنگر دے نا ہی خلیفہ کو آپ آکھے نہیں جیڑے پیر کو ملتان تا پتہ ہے جیڑے پیر کو بھک تا پتہ ہے بل او پیر کو یہی پتہ کہنے اس یہاں ہی کہتا رہے آکھے نہیں دے والا آپ نے تو خاؤ بہتے خلیفہ کو ساتھ آپ نے فرما ہوا ایک آکھا سہی ہوا کہ جی سہیڑ آپ نے اپنی چار پھائی جوتے آپ جڑی نشست ہوتے بیٹیاں پتہوں بہتے آپ نے والا فرمایا فرما قلیفہ کہ جی آپ نے اینا تری ہاں کو آکھ شا نجم و دین دے ہاتھ تے جی ہاتھ میں دے سا بہاو دین سہی دے ہاتھ تے جی ہاتھ میں دے سا پر اے جڑا فرید پیٹھے دا سبان اللہ دین دے ہاتھ تے جہاتھ میں کہنے دے سا ایندہ پیر دلی پیٹھے سبان اللہ حضرت بابا فرید دین گنگے شکر کو بیت حضرت بابا نجم و دین سہی کو بیت کی تہنے حضرت سیدنا باو دین زکریہ منتانی کو بیت کی تہنے نجم و دین آپ فرما یہ تھے ٹیک وال مدرسہ کناؤں آپ فرما ٹھیک ہے آپ نے فرمایا والتاو دین حضرت بابا راوی جے کنارے دے بھائی والو تو مدرسہ کناؤں آپ والے ادیہ آگے آپ اتھائی بہگے بابا فرید آئی سنے جوانا فروکی خون آئی جوش مارا آپ فرما میڈا ہی پیر ہونا چلو میں کوئی آ کے آ چلو بے پاپا لگ دا تے دا چلو آگے میں بھائی پاولا لائی تے دا آگے میں بھائی حویلی لانگ پوری تے دی پس ان میڈا پیر جو کہنے ان میڈا کوئی علاقہ تا کہنے سید آپ وہ طریقہ ہونا ہے آپ ہاتھیں سوٹی رکھ دے ہم تے موڑھے تو تے گندی رکھ دے آپ ہی میں گندی چاہ دے موڑھے تو تے بلا دے رکھی دے کامل جوان آئی بھائی دے بھائی دے بھائی دے آپ نے دھاؤں بہتے کروائیں آپ نے خرید لگے جی آپ نے تو والا چیتاں گندی بھی چھارے سے جب دل منگل ہو سی سبحان اللہ وال جنرن آپ آدھے اتھا بیٹی آن خمیلے اجھو دھان لائی جنرن آپ نے آدھے بیرہ لائی آئی وال پتن آئی سبحان اللہ وال جلے جوان آدھے پیٹا آئی وال پاک آئی سبحان اللہ ستے ہون شریف ہے پورا نام کیا بن گیا پاک پتنش شریف حالانکہ پتنہ کو کناہ کا ہی شریف آنکھ آئی گئے مگر صدقی تیمہ جا ایمان نال آج بھی سنیدہ پہ پاک پتنش شریف ایک دمہ سارے آکھوچہ پاک پتنش شریف ایک دمہ والا کچھ مہتان شریف ایک دمہ والا کچھ سیاد شریف ایک دمہ والا کچھ گولرا شریف ایک دمہ والا کچھ خنکاہ شریف ایک دمہ والا کچھ مہار شریف ایک دمہ والا کچھ کوٹ مٹھان شریف ایک دمہ خیال نہ لگا ہے چاہا رائی میں نے حالانکہ پاکستان نے سارے شریف ہوتا ہی رہا ہے مگر آج تک کہی دی جورت کہی نہیں کوئی آکھے چاہا ایک دمہ والا کچھ پاکستان نارا ہے تکبیر نارا ہے خنکہ نارا ہے خنکہ نارا ہے خنکہ نارا ہے دری چلو پاکستان رارن اللہ نارا ہے خنکہ نارا ہے ہم نارو نارا ہے خنکہ نارا ہے ڈا Ran ہم رن کو بھیج بھیج itne عزت آئی آئے اور بتاؤ نارا ہے نارا ہے اührرت گھاڑ چاہنے بھیدہ واسطہ ہی اتنا پار آئے ہیں میرا مزاج کہنے میں نہیں بڑھنا چاہتاں پکا کہ میں تھوڑا نیاں لینا چاہتاں آپ نے فرما ہون کیا کروں آپ نے فرمایا چلو ایمیل کرنے بھئی ہون جوان دا اوٹھ ٹک پہ جوان اوٹھ ٹک پہ میں ایتھ ٹک پہ میں دیکھا میرے جوان دی بڑی ساری دکان آئی چوکی دکان چل دی بھئی بابا فرید دین چل دا چل دا چل دا جوان ملتان جو پہنچا نا دے ملتان مائنٹے دے ہک وستی دے اندر پہنچے دے ہک عورت نکلے آپ نے فرما اممہ ایتا کوئی پی رہے آپ رما جی ہے فرما کیا نا ہے آپ رما جوان دنوں تو پہنو دینے آپ رما اممہ امم ایک میل پوسی بلکان ہواں گے پوتروں دی بڑی تو کونے اوٹھا پی رہے کوکن چل دے کھڑے مریتا دا راشے دل دے دے خوشتن شکر ہے یا احمد ہٹی چمک پی مائنے پہنچے دا را ہے زیادہ نہیں تمہینے جوان چل دے چل دے چل دے چل دے بڑا جمعان تھی دے بیٹر حیرت بابا فرید دن کا شکر سرکار ہی نے گندی مونٹے دیتے دے ہاتھ سوٹی کیا دیں آپ مبابا دین سکریہ ملتانی سرکار جانے لٹھا آپ نے فرما فرید دیے جوان فروقی خون فارید اندرہ نہیں ہے جوان اپا پالا دے تکھائی کو یہ اندرہ پتہ کینی میں بندیاں گالکی میں کریں دیتے علیہ دا گالکی میں کریں دے مائے بیٹھا موری دائج اجھگ دا جوان دی لتیوے دے گالے صدی کرنے دی ریاج ہیت نہیں کرنے دا آپ میں کرسی دے پہتے فرمایا آپ فرمائے فریدیں انہیں کہ جیہ آپ فرمائے تو یہ لباس دے کرسی مگوامہ میں دے کرسی دے پہتا یہ گنتی جڑی موڈے دے چائیوے دے تو ہندو تے پہتے ہیں آپ پتھوں کھڑتے فرمایا آپ فرمائے تو اپنی کرسی دے خیر منہ اگر آکھ ہاں ہوا اے چھوڑے فرید سنجھلے ایو لفظ علینا ہوا اے چھوڑے بہاو دین سرکار دی کرسی ہوا اے چاہیتے بہاو دین آفیر آپ جڑی میں خوا دے اندر ہیں ندی میں تلے کردے رکھتے آپ نے فرمائے فرید سا ہی منا کے جی سا ہی فرمائے بہیا تھی گئے بہتے ہیں آپ نے فرمائے کہ جوانا عجیتہ کئی دے ہاتھیں چھا ہاتھ نہیں میڈیتا ساریہ کرسیہ اڈائی بہتے کاملہ جنر کئی دے ہاتھیں چھا ہاتھ دے سے والبطنی تیری ولایتہ آلم کیا ہو سید آپ نے اتھاؤں تیلہیتی زورنال کرسی کو تلے گیتا تلے لدھے دلکڑی پاتے فرمائے فرید کی تیٹاٹی اشارے آپ نے فرمائے مہیں آکے یار کو ملن میں دا پیاں پھولا دے ہار پوے دی یار کو ملن میں دا پیاں پتیاں سٹے سی استقبال کرے دی نہ رہی جارے مرمائے دی اگو یار پی آ دے تو گھنگی دے بات دے میں کرسی دے بیٹا دے دائیں کہ سمجھے دیکھو یہ پتہ کھا نہیں میں پتر کے دا دلکڑی پاتے فرمائے 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 دلی بیٹے ہوں میرے رلے جو لوول پیر دے ہاتے چاہتا دی واہو بیتا کرواؤ آپ فرمائے تو ایک کاکا خدا دانا اک اللہ آبوان حصلہ در اللہ بیٹے ہونا کے وجہ کیا آپ فرمائے جانا ساڑھے نالی میں کی تھی بات سر پتہ نہیں کی طرقی میں کرسی آپ نے فرمائے اجازت ہوئے تو میں بنجل آپ نے فرمائے اجازت ہے آپ نے فرمائے ٹھیک یہ بنجل ہونا کے جی چھوٹے چلتے دلی پہنچ گئے جلے دلی پہنچ گئے لوگوں پر پوچھ میں ہوئے کامل جوان ہے چلو ہنا دی اولادی چو کوئی بات دے چلو ہنا دی اولادی چو ہیں چلو بودے وچو اگر پتر ودے تا چلو بلایت روزی پہی چلو باہو چھوٹا جائے چلو باہو چھوٹا جائے چلو باہو چھوٹا ہوتا چاہ بس کے جلے کیوں کو جملہ دیتے نہیں چلو بنا ما ہے چلو برسے نئwie چلو بہاہو چلو بہت دیتے دینم اللہ چلو بلہ چلو بگت کہتے ہیں چلو بیشتہClass پاہی چلو پہلہ پہلے تو بلہ خون چلو す فرین خدا چاہیے خدا چاہیے خدا چاہیے اے جوان اور من اینا جواناں باستے تنسان ٹھپتے باندے میں اسا سونے کہیں نہیں اسا حسین کہیں نہیں اسا آتا اور والد کی لوگ ہیں سب پیسے کو دیکھتے تقریران کرنے ہیں تنسان جن دے آستانے تے بیٹھے بیٹھے جڑا تو کو پلھائی بیٹھے تصرف ہونا سلام اللہ والے انکل بیٹے کرو والے دل کو سنبھال بیٹے کرو اور جنر چاوکچ بیٹے کرو والاک کو سنبھال بیٹے کرو اور جنر دستر خانتے کھامن بیٹے کرو والا ہاتھ کو سنبھال بیٹے کرو اور ہیک گال میں ہمیں ضروری آنکھنا سمجھ دا اور میرا ٹائم بالکل تھوڑا رہ گئے میرا انہا الواد آئی یارہ مجھے تھا میں انہا کو عرض کی تھا ہمیں کہ ہک نہ آتے تو نہیں ہک نہ آتے بعد فوراں کبالی شروع کراری ہوئے یارہ مجھے میں تکری شروع کردے ساں اور والا ساں آشک سوکتی نے چشتی قادری لوگ تھی نے قوالی نہ ہوئے ساں ڈرٹوکو رہزم نہیں دی موہر میں وہ قوالی پچھ دی نہیں جسا رٹوکو رہزم نہیں دی مگر قوالی پی میں جڑی گا تو سمجھا منا چاہنا ہے جو میں آج تساں قوالی سنی ہے نا قوالی میں سنی ہے اور قوالی آجامی تساں توڑے کچھ کم یہاں اور میں صاحب زادہ صاحب تشریف فرمائے موڑا آستانہ پاکنات آپ نے تعلق ہے حافظ جمال اللہ مردانی لجبال کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندھی زیادہ پاکنات آپ نے خاندان مبارک کی چھو میں دردتے ایک بات اور ہی خدمتیں چار کرنا چاہنا اور سے پاک دی محفلے چیوے اور اور سے پاک دی محفلے اندر قوالیاں جب تک نہ تھی ان وقت تک سارا ساکھوں روحانیت نہیں ملتی ہوں دی اور قوالی باستے ترائے چیزیں دہونہ شرک قوالی باستے ترائے چیزیں ہونا لازمی شرک زمان اخوان مکان یہ اوکی تکریف تھی کہ یہ چلو میں کوئی سوکی کریں نظر آئے سوکی کریں تو اللہ سمجھو تھا زمان ہوئے اخوان ہوئے مکان ہوئے زمان وقت ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سنانا لے ہونا سمجھانا لے ہونا سبحان اللہ محبوب الہی خاجہ خدا باش خیر پوری خیر پور پور شریف ٹامی آلے آپ دے آستانہ پاک دے خاجہ خدای آنسان جلے اور سے پاک دی محفل دے اندر شریک دے آپ رستے جو بین خلیفہ اندر خدمتے اور کتنے پیدل چلنے آپ دے سہبزادے میں جو عجمی کچھ آباب ہیں جڑے آپ دے اور سے پاک دی محفل دے اتھو کتھا تک پیدل ہوئے سبحان اللہ سہاں کیا سمجھنے ہوئے سارے آستانہ پاک دے کتنی قدر ہے پیر پتھان دے سہبزادگان آج بھی جمعہ آج بھی ہر جمعہ محار شریف چشتیں شریف پڑھتے ہیں سبحان اللہ اور غالباً آمان بنجان دے جنہ میں ڈیزا لے سٹھ سٹھ تر ہزار سوالباًٹر کھر دے لگر سوالباً سوالباً جبے مولوینی چاس مکو disrespect اسبورو دے کھنے aisle چسان ہوتھ ہی wesندے پڑھاتے کھنے مرання آج بھی جمعہ پڑھ دے کھڑا سوالباً جمعہ ہمیں جوان نہیں بهلا پاندے رہندی نعم اس لباößہ ہمیں جوان آنی اور وہ کبراندھویں رہنو رہنسی لگ دے apprehنوں گے ہمیں دے کھڑنے زیرے دیرے اندھے کوئی نہیں میں دعا زنجین دیکھتے ہیں آج جو زیرے زمین ہیں مگر قبران تے رشن پہ ہمانگا آخر کوئی راز تا ہے آخر وجہ تا ہے نا اندھے اندر کوئی کوالیٹی ہے نا اندھے اللہ دیت پاک نے کوئی ایسی مقناطیسیت رکھی ہے جن دیوجہ کیو روحانی ہے تو مقناطیسیت ہے جب دیتے ہیں میں جی ریگال عرض کرنا چاہنا کوالی راستے نا وقت ہوں دیں میں گاڑا دا بیاں میرے تو فتح بنا لگا ہے یہ کون دی ہے راگ اور راگ ایک وقت اچھ پڑھین دی ہے اگر وہ وقت اچھ پڑھین دی پہی ہوئے باطل تروٹ تے ٹھیک ہونے دھوپ کھڑی ہوئے باطل آویں دے ہونے میں ہی باس پہنے سبحان اللہ زمین دے زلزل آویں دے سبحان اللہ پڑھان اللہ کو کامل ہوئے پچھنے میں ایک سارے کھا کے دی شادی تھے یہ میں کویں ہنگا شادی تھے کہ بالکل صادہ میں کہا یہ کیا سارے کونے کہا ہوا انہوں کی tail میں کہا جا کوئی سارے کھا ہے وہ کہیں تو چار فرمایشہ پوریہ تھا ٹھیک ہونے جو چار فرمایشہ پوریہ تھا ٹھیک ہے مناں کی کھا میں نگارہ ہی سے گئے دھول کی کیا انہیں نگارہ نگارہ ہی میں دانے چھانے للا دورہ 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 ٹھیک ہے نگارہ انہیں نگارہ ساڑا میں کے ساتھ انہیں سارے شو کر کے دیں مطلب اخلاق تو گی رہو ہے ہاں بس وہاں بھی بہت دے چاہے انہیں سارے شو کر کے دیں نگارہ دی باری آئیے کچھ ٹیم پاگل تھی دا پیا ہے جاراں بارہاں دا ٹیم ٹیمیں ہونے دی خدمت چار کی تا میں کہ نگارے لکھوں کو نگارہ وجہوے صوبرے والا گا مامول دے متابق چلنے سے ہجرے نگارہ وجہوے دی باری ہے سا ہم کو آکھا نگارہ وجہوے دی باری ہے سا ہم کو آکھا نگارہ بجہوے مراشی میں لکھولا دیا ہاں پیر سے میں وضو کر گیا میراسی دا فتر نگارہ بغیر وضو دینی میں بجیندہ اکو میراسی خدا جی پہ سمجھے جلے میں میراسی کو لیا گار سنیے میں اجنے تک کمدہ ودہ کوئی میراسی یا تو نغارے کو بغیر وزود ہاتھ لے لے جلے میراسی نغارے کو وجاؤنا شروع کیتے بابل کوئی اکھ ہی ہو جائیں کہنا ہے جلے ڈھارا تریمدہ نبی جتنے کلام پڑے سنا بڑے بڑے لوگ بیٹے ہیں مگر آج تک ہوں جا دیتے والو نغارے ہاں دیکھنے مگر آلی تک وہ جاں وجہ نہیں بچہ نہیں آرائے ریسو آرائے خلاف آرائے حیدر آرائے اولاد علی آلی نبی پیر سیدہ مگرزا شاہ صاحب بخاری آرائے وجہ کیا ہے اس زمان رلے آنا اخوان رلے آنا مکان رلے آنا ملچہ ساغے آنا آرائے نہ وہ زمان پیارل دے نہ اخوان پیارل دے نہ مکان پیارل دے آج اگر قوالی دی لذت چاہنا چاہدھ رہے بل این آسنا نہیں تھے بیٹے کو باوزو تھی تھے بیٹے کو وال پڑھنوانا باوزو ہوں بے بل جلے کلام پڑھیں دا پیا ہوں دے والمائن تے پتہ لگ دے کہ بندہ بیٹھا ہی تھائی ہے مگر گانی ارشتے نا آرائے خاجہ خاجین خاجہ خدا یار سرکار آپ جلے آستانہ علیہ محبوب الہی سرکار دے پہنچے ختم پاغ دی محفل اور ختم پاغ دی محفل دے اندر قوالی قوالی دے شیر پڑھا اتنا زاؤ کے پڑھا آپ انہیں جوشکل جو کھڑے تے خاجہ خدا یار آپ نے فرمایا قوالا مرہ نے چو ترائے سال راندے پہن مردے پہن آپ نے فرمایا مزار دی تا ہی بڑھے نے آپ دی مزار بنا منوازتے کوشش کی تھی گئی مگر آپ دی کھٹنا چوے اتنی وزنی تھی گئی آخر کار آپ دے خلاف آجڑے آپ دے قریب آلے انہ دی خدمتیں چارج کی تا گیا حضور راز کیا ہے آپ نے فرما مراقبہ کرنے سائیں پر پوچھتے ہیں سائیں دی خدمتیں چیتشات عرض کی تونے حضور راز کیا ہے آپ نے فرمایا خدا یار پچھا وعدہ کی تھی وعدے پہلے وعدہ لی بھامنڈہ وعدے کیا ہیں آپ جلے پیدل آنڈے پیانتا خلیفہ دی خدمتیں چارج کی تونے آپ نے فرمایا لوگ تان کریں سین انہا پناہ رسائے تے پیراندہ پہ بس کمال ہے ہوئے خشبوت ہے خشبوت ہے مرید آنڈہ خدمتیں چارج کی تا حضور بیت تک روچا آپ میں واپسہ سوال بیت کریں ان جلے پہلے ہوتا ہے آپ دیکھاٹنا چاوئے آپ نے فرمایا اپنے سیفزادیاں کو آپ نے فرمایا پچھا وعدہ کرائیا سلوان اللہ بیت کرنے ہمارے کے حضور فوت نہیں ویتی گئے آپ نے فرمایا مومنی مردن ایک کام میں لوگ محبوب لوگ ان پر پسیدہ لوگوں انہا نالا دعوت نہ رکھائے انہا نالا دوز نہ رکھائے انہا نالا حسد نہ رکھائے مولوی اچھرہ ولی تھانوی گل پچھان ہے انہا ولیاں کو کیا ہے کہ ان سنیاں کو کیا تھی ہوئے ہیں انہا دا جنانی کوئی مردے تفاہ پہ لدے دے قربے دفنارے دن دارے نوری لاد دے قربے دفنارے دن کیبلہ آلم سے اندر دفنارے دن لجپالہ دے قربے دفنارے دن حضرت بہاوت دین سے اندر قربے دفنارے دن وجہ کیا ہے ہاں کھانگا میں کوئی گو سا آدھا پہ گرمی لگ دی پہ ہاں کھانگا میں کوئی ہے جڑا پکھا جلے جڑا 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 لگ دی پہ جڑا پکھا جانا نگا ہوندے کو پکھتے ہوئے ہیں تو ہوا لگ دی پہ انہا کی جیہاں موں کہ جھلے دیں 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 ہمیرے دیں کو ہوا کیوں لگ دی پہ تو آڈے سا دکھوں اور سا کوئی لگ دی پہ آفرنا اوڑے امام اللہ یوں در مہ ہوگی میں آفرنا رابدی رحمت و ستی ولییاں دے فرمانے آقا فرمیدن جنرل کی توڑا کوئی فوت تھی منگے تا ولیا دے قرب دفنایا ولیا دے قرب جبار دندہ جلے انہ کو دفنے سو اللہ کریم اولیاء کرام دے فیسان برکت نارا دہا تھی رہا کرام فرمیدن سی اور ہک بئی گا جڑی گا گئی دربار دے خوشی کی تک رو ملانا لمایا اور سو تو آہ اللہ قوالی سادہ رنگ شبینہ سادہ رنگ قرآن خانی سادہ رنگ ناد خانی سادہ رنگ تلاوت خانی سادہ رنگ باز و نصیح تقریرہ کرنا ہے میلے دلن سادہ کے میلہ باہیاد ہے اللہ بے پوری ہے عیاشی ہے فہاشی ہے بریانی ہے اللہ نراز نہیں دے میلہ لواں مانڈالو ولی چلے کے لئے ولی کہنی ہوں بسارہ ہونگی ہے تویز ہونن سری ہونن پیچ جوان کہنی ہے تھی نا پرس دکھانا شکھانا بڑھا آگی دیں انگروں کہ جھومتڑا کھا ہوگی میلے شیلے دلن سٹا ہے نمٹھا ہے نمٹھا ہے نمٹھا ہے یہ ناؤں ہے کبرستان آدھے بہت کی تھی ٹھیک ہے نا راستہ کہنا تھی ساہی ہے خلحانستہ ہے خلحانستہ ہے خلحانستہ ہے اللہ بارگاہ دواپنے میں چاچو منیر ساہبورا آپ جلے میرے کل یہ ہے نا چاچو منیر ساہبورا انشاءت فرمائے نے میرے کل اسے میں تکریر تو بعد آسا پرورام دے رہا تھے چکے لکھے پر انہونی بنا تکریر تو اونی بنا نو لکھے پیا دو بچ ایڈ بل بے کر گیا نو ڈا یارہ چیارویں پرورام میں چھوٹا ہے ہیک بندہ ہیک گھنٹہ یارہ گھنٹے پیران دے باہر کھڑے موٹ تکہنے UPS تکہنے چلتا ہے ساں کی تھاؤں کٹھی دے میرے کھالا دے آئین چلا میں نے 5.5 کلومیٹر دے پاس لے دے موٹ تکہنے اگر میں کو پھتا ہے جی میں سوئے دے ہل مامول ہے شکریو تھی مونہیں پوشش کیتا کرو اللہ دی پاک پار گا تو آپ پی نہ کرو اللہ سب دی حاضر ہے آمین آمین